اسلام علیکم میں ہوں فیصل علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اہم ترین ڈیولپمنٹس افغانستان سے سامنے آ رہی ہیں پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ کس طرح سے وہ پالیسی جس کے مطابق طالبان نے افغان اوفیشلز کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے شہروں پر حملے شروع کر دیا ہیں اور ہر وہ حربہ وہ اپنا رہے ہیں جس سے یہ کابل ایڈمیسٹریشن کو تھکا سکیں اور الٹیمیٹلی افغان فوج جو ہے شرف غنی کی وہ اتھیار ڈال دے اور کابل کا ٹیک آور طالبان کی جائم سے ہو جائے اس وقت جو اطلاع سامنے آ رہی ہیں وہ افغانستان کے مغربی اور جنوبی صوبوں سے بالخصوص سامنے آ رہی ہیں اور سنٹرل افغانستان میں بھی آج دن بھر امریکی اور افغان فضائیہ نے ائر سٹائکس کی ہیں بالخصوص افغانستان کے جنوب مغربی صوبہ نرمز جو ہے یہاں اہم ترین جو ائرپورٹ ہے وہ طالبان کے قبضے میں چلا گیا ہے اس کے ساتھ اہم ترین جو جیل ہے جہاں طالبان قیدی موجود تھے وہ بھی طالبان کے قبضے میں آ چکی ہے تفصیل سے آپ کو بتائیں گے کہ یہ ماملہ کس چانب جا رہا ہے آگے بڑھنے سے پڑھیں بہت امام تر لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو آپ نے ضرور سبسرائب کرنا ہے وڈیو کو لائک کیجئے بلائیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے بہت اہم ترین سیچویشن چل رہی ہے ایک کے بعد ایک صوبہ جو ہے اس کا دارالحکومت جو ہے وہ طالبان کے قبضے میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے وڈیوز میں ہم لاغتار آپ کو یہ بتا رہے ہیں یہ سٹرٹیجی اس وقت طالبان نے بنائی ہے وہ بہت ہی زیادہ ڈسٹربنگ ہے افغان انٹیلیجنس کے لیے افغان فوج کے لیے کیونکہ ایک ہی وقت میں سنٹرل افغانستان پھر نوڈن افغانستان وسترن افغانستان ایسٹرن افغانستان یعنی مشرق مغرب شمال جنوب چاروں جانب ٹینشن جو ہے وہ اروج پر ہے پہلے ہمیں جو سلسلہ نظر آ رہا تھا وہ ہمیں صرف ہلمند میں کندھار میں اور ہرات میں بہت زیادہ بیک پر نظر آ رہا تھا لیکن اس وقت ان تینوں بڑے صوبوں کے نزدیک ترین جو صوبے ہیں وہاں پر کشیدی اروج پر پہنچ چکی ہے بالخصوص اس وقت جو پچھلے بارہ گھنٹوں کی اپ ڈیٹس ہیں یا پچھلے ایک سے دو گھنٹوں کے دوران جو زیادہ تر چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں وہ مغربی افغانستان میں بالخصوص حیرات سے رپورٹ ہو رہی ہیں جہاں تصویروں میں یہ دکھایا گیا ہے کہ خواتین بھی باقاعدہ طور پر اتھیار لے کر طالبان کے خلاف مادان جنگ میں نظر آ رہی ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اہم ترین جو افغانستان کا صوبہ ہے جس کو نرموس کہا جاتا ہے اور اس کی اگر آپ لوکیشن دیکھیں گے تو یہ آپ کو ہلمند اور کندھار کے درمیان میں نظر آئے گا ہم پہلے ہی آپ کو مذہب کے ساتھ یہ فراہ پروونس اور ہلمند کے درمیان میں آپ کو نرموس پروونس نظر آئے گا ہم پہلے ہی آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ تمام تر بڑے صوبے جہاں طالبان کا کنٹرول بہت زیادہ ہے ان کے درمیان میں موجود صوبے ان کے اردگرد موجود صوبے جو ہیں ان کی جانے پیش قدمی جاری ہے اور ان کے دارالحکومت جو ہیں ان کو کیپچر کرنے کے لیے ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے اب اس وقت جو تفسیرات سامنے آ رہی ہیں وہ نرموس پروونس سے سامنے آ رہی ہیں اور نرموس پروونس جو ہے یہ انتہائی اہم ترین ظاہری بادہ کے صوبہ ہے اور کیونکہ یہ فریاب پروونس فراہ پروونس اور جو بالخصوص کندار ہے اس کے درمیان میں موجود ہے اس لحاظ سے یہاں پر طالبان کا کافی زیادہ فوکس تھا اور بڑے دنوں سے یہاں پر کشیدگی جو ہے وہ چل رہی تھی لیکن اس طرح سے اس میں شدت نہیں آ رہی تھی آج کے دن میں یہ رپورٹ سامنے آئی کہ یہاں یہ جو دارالحکومت ہے بالخصوص جو نرموس کا دارالحکومت جس کو زرنج سٹی کہا جاتا ہے یہ طالبان کی قبضے میں جا چکا ہے یعنی صوبے کا دارالحکومت طالبان کی قبضے میں جا چکا ہے نرموس صوبہ جو ہے اس کا دارالحکومت کسی صوبے کا دارالحکومت جب اس کا فعل ہو جاتا ہے وہ طالبان کی قبضے میں چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صوبے پر طالبان کنٹرول سمالنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ یہاں نا صرف یہ جو نرموس صوبہ ہے اس کے دارالحکومت پر قبضہ کیا گیا ہے جس کو زرنج سٹی کہا جاتا ہے بلکہ یہاں موجود جو ہوای اڈا ہے ائرپورٹ جو ہے وہ بھی کیپچر کر لیا گیا ہے اور اس کی ویڈیوز اور تصاویر سامنے آئی ہیں پھر اس کے ساتھ جو اہم ترین چیز ہے یہاں سب سے اہم ترین جو جیل ہے جہاں تالیوان کے قیدی بھی موجود ہے زائری بات ہے اس جیل پر بھی قبضہ کر لیا گیا ہے اور اس رات یہ آ رہی ہیں کہ اس اب جیل سے جو قیدی ہیں ان کو چھڑوانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے یہ وہ تمام تر تفصیل ہے جو اس وقت افغانستان کے اہم ترین صوبے جس کو زرنج کہا جاتا ہے وہاں سے سامنے آ رہی ہے مزر کے ساتھ جو صوبہ نرمز آس کا دارل حکمت زرنج ہے وہاں سے سامنے آ رہی ہے اور یہاں پر اہم ترین ائرپورٹ اور اس کے ساتھ جو جیل ہے وہ کیپچر کی جا چکی ہے پھر کیونکہ ائر سٹرائکس جو ہے ان کا سلسلہ جاری ہے اور لگمان ہے یہ قابل کے بارڈرز کے ساتھ کیوں کہ لگ رہے ہیں اور یہاں تالیوان کی جو پیش قدمی وہ بڑی تیزی سے ہے اور پیش قدمی اس کے بھی اہم ہے کیونکہ ہمیں جو تالیوان کی انٹینشنز نظر آتی ہیں وہ کیوں نظر آتی ہیں جس طرح سے بہت دنوں کی کوششوں کے بعد انہوں نے نرمز صوبے کا جو دارل حکمت ہے زرنج سٹی اس کو آفٹر آل قبضہ کر لیا اس دارل حکمت پر صوبائی دارل حکمت پر اب یہ پورا صوبہ جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں چلا گیا ہے تقریبا تو اسی طرح سے قابل کے ساتھ موجود جو دو اہم ترین صوبے ہیں لگمان اور بغلان اور اس کے ساتھ ساتھ تخر ان دو سے تین صوبوں میں بلخصوص کیونکہ کشید کی بڑی عروج پر ہے بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے اور اسی حوالے سے اس وقت جو لگمان پروونس ہے یہاں پر امریکہ نے افغان ایئر فورس کی مدد کی ہے اور ایئر سٹائکس کی ہیں ظاہری بات ہے کہ طالبان کو انہوں نے روکنا ہے ان کو پیچھے دگیل رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے یہ صوبائی دارل حکمت جو ان پر قبضے نہ کریں لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالبان کی ایڈوانسمنٹ جاری ہے اور وہ چاروں جانب سے ان کو تھکار رہے ہیں یعنی ایک ہی وقت میں امریکی ایئر فورس اور افغان ایئر فورس کے لیے یہ سیچویشن بڑی مختلف ہے بڑی چیلنجنگ ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں ہلمند شہر کے اندر ہلمند صوبے کے اندر لشکر کا شہر میں ایئر سٹائکس کریں یا وہ کنار میں کریں یا حیرات میں کریں یا وہ یہاں آ کر قابل کے نزدیک ترین لغمان میں اور بغلان پروونس میں کریں یا تکھر میں کریں کنفیون ہے ایک بہت ہی بڑی سٹرٹیجی جو طالبان جو لے کر چل رہے ہیں اس کے مطابق جو ہے انہوں نے مختلف محاظ کھول رکھے ہیں مختلف محاظوں پر یہ تھکا رہے ہیں افغان آرمی کو افغان انٹیلجنس کو اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی ایئر فورس جو ہے وہ بری طرح سے ہمیں علجتی ہوئی نظر آ رہی ہے اب یہاں پر اہم ترین چیز جو آج دن میں سامنے آئی وہ قابل کے نزدیک ترین صوبہ لغمان جو ہے جو کشیدگی تھی جہاں کہ دارالحکمت پر قبضے کے لئے طالبان کی پیش قدمی جاری تھی یہاں پر افغان ایئر فورس نے فضائی حملے کیے ہیں ان فضائی حملوں کے انتیجے میں بڑی تعداد میں عام لوگ اور طالبان کے کچھ لوگ اور اس کے ساتھ ساتھ لائف سٹاک جا یعنی مال مویشی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے کہ طالبان کی ایڈوانسمنٹ بھی جاری ہے جہاں انہوں نے نرمز صوبے کے دارالحکمت پر قبضہ کر لیا ہے اس کے ساتھ ساتھ مختلف ڈسٹرکس جو ہیں دیگر صوبوں کے اندر وہ ان کے قبضے میں چلے گئے ہیں ان کی اطلاف سامنے آ رہی ہیں شمالی افغانستان کے عام سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جنرل مارشل دوستم جو ہے وہ گزشتہ روز بدھ کے روز جو ہے وہ ترکی سے افغانستان پہنچ گیا تھا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ دوستم آرمی جو ہے جو افغان صدر اشرف گانی کی فورسز کی ہمایتی فوج ہے ان کی بہت بڑی اتحادی ایک پورا لشکر ہے ان کی قیادت کرنے اور طالبان کے خلاف ان کو لڑنے کے لیے ان کی لیڈ کرنے کے لیے یہ پہنچ گیا تھا اور آج جو تفصیلات سامنے ہیں یہ اس میں بتایا گیا ہے کہ جو مارشل دوستم ہے اس کا جو بیٹا ہے وہ بالخصوص وہ جو صوبہ جعوز جان ہے وہاں کے دار الحکمت شبرگاہ میں طالبان کے خلاف آپریشنز کو لیڈ کرنا اس نے شروع کر دیا اور باقیدہ طور پر دوستم آرمی جو ہے وہ طالبان کے خلاف مدان جنگ میں اتر چکی ہے پھر تفصیلات میں بتایا گیا ہے کہ جعوز جان جو صوبہ ہے ظاہری بات ہے کہ اس کا جو دار الحکمت ہے شبرگاہ وہاں پر گورنر آفیس جو تھا اس پر طالبان نے آج آلہ صبح قبضہ کر لیا تھا اور اس وقت تصویریں سامنے آئی ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ قبضہ واپس چھڑوا لیا گیا ہے اور یہاں جو گورنر آفیس جعوز جان صوبے کا نشمالی افغانستان کے اندر شبرگاہ میں اور یہاں پر قبضہ واپس جو ہے وہ دوستم آرمی کے پاس چلا گیا ہے دوستم آرمی جو افغان فوج کی ہمائیتی فوج ہے یہ تمام طرح تفسیرات جو سامنے آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ کندار شہر جو ہے اس پر اوپر بھی فضائی حملے ہوئے ہیں اور ان کی تصویریں جو سامنے آئیں ہیں یعنی جو بڑی ڈیولپمنٹس ہیں وہ صبح لغمان میں اور وہاں پر فضائی حملے سامنے آئے ہیں جو قابل کا نزدیک ترین صبح ہے پھر کندار کے اندر بھی فضائی حملے سامنے آئے ہیں لشکر کا جو دارالحکومت ہیلمنت کا وہاں پر بھی فضائی حملوں کی اطلاعات ہیں تو ایک ایسے وقت میں مختلف لوکیشن پر فضائی حملے بھی ہو رہے ہیں وہیں تالیبان کی جم سے تھکایا بھی جا رہا ہے افغان فوج کو اور انٹیلیجنس کو کہ یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں پر یہ ہمارے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں تو پوری طرح سے اس وقت ایک کنفیڈین ہے مختلف محافظ تالیبان نے کھول رکھے اور ان کو فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک محافظ پر اگر امریکہ افغان ائر فورس کے ساتھ فوکس کر کے ائر شائکس کرتا ہے گرانڈ فورسز کو موف کرتا تو دوسرے محافظ پر تالیبان آ جاتے ہیں جس کی بڑی ایکزمپل جو اب آج نرمز صوبے کے اندر اس کے دارالحکومت پر تالیبان کا قبضہ ہے اس کے ائرپورٹ پر اور اس کی اہمتی جیل جو ہے وہ تالیبان کے قبضے میں چلے جانا ہے چنل کو اپنے ضرور سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کیجئے اور فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے اللہ حافظ